اسلام علیکم دوستوں ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے اب دفن ہو جائے گی اور ان کی سیاست میں اب کچھ بچے گا نہیں اور جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہے وہ اب اپنی سیاست بچانے کے لیے لگا رہے ہیں زرداری نے پہلے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو پیسہ دیا اس کے بعد ڈپٹی سپیکر کی جیب گرم کی پھر شجاعت حسین کی جیب اتنی گرم کر دی کہ انہوں نے لیٹر ہی لکھ ڈالا ڈپٹی سپیکر کو کہ کاف لیگ کے لوگ پرویس الہی کو ووٹ نہیں دے سکتے شاید تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا دوستو کہ ایک امیدوار خود کو ہی ووٹ نہیں دے سکتا اس دفعہ تو اس قدر زرداری نے پیسہ چلایا ہے لیکن امید ہے اس فیصلے کو سپریم کورٹ اڑا دے گی جب تک ہم یہ ویڈیو بنا رہی ہیں سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنا دے لیکن جس طرح دوستو مزاق بنایا جا رہا ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام کا اس سے عوام کا بھروسہ اتر رہا ہے پاکستان کے نظام پر سے کہ ایسے تو اگر کوئی دو تہائی اکثریت لے کر بھی حکومت میں آ جائے تو یہ اس کے ایم پی ایس کو پیسہ دے کر اس کو اقلیت میں بدل سکتے ہیں تو اصل مسئلہ دوستو اس نظام میں ہے اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے نہیں تو اگلے ستر سال بھی پاکستان امریکی غلامی میں رہے گا اور یہ ضمیروں کے صداگر اور ایسے ہی اس ملک کو نقصان پنچاتے رہیں گے نائنٹین سیونٹی ون سے اگر ہم نے سبق سیکھ لیا ہوتا تو آج اس ملک میں زرداری کو یہ کرنے کی حیمت نہ ہوتی لیکن افسوس اس ملک نے چند خاندانوں اور چند طاقتور حلقوں کو بچانے کے لیے یہ سب پھر سے دکھایا آپ کے سامنے دوستو شیخ مجیبو رحمان کی ایک ویڈیو کلپ رکھتی ہیں اردو سبٹائٹل کے ساتھ کہ پاکستان ٹوٹنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا اور وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے تھے آپ یہ کلپ دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اپنا جانے دوست کی آمان دیر آج کے تیدی آمین پیشلہی آ کارنسا بے شنگے داکھا کورے چھی اپنا جانے دوستو نا کورے چھی آمین پاکستو دو بانگلارن ہوئے پاکستانیر میدو ریپاڈیل نیتا ہی جبے تاکے اونی روط کلنام پونہوئی فیبرواری تاریکے آپ نے جاتیو پریشو دے او دیوشن دن امرا پاکستر سوام کھا گروں امرا پاکستر سوام کھا گروں اب امرا پاکستر سوام کھا گرو امرا ملون تطچی اپنا آپ دل بھائی اپنا نا دیکھتے ایک وارے جہان نامے دھن شکرے دھیان نا جیبانے آر کنو دین اپنا دل موں گھ دکھا دیکی حوارے جو دی آمرا شاند بندباوی امرا دل بھائیس لیک تتے باری داؤولے اونت بکی بھائی بھائی شرے مجیبو رحمان کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس ملک میں آمریت کا راستہ رکا ہے مغربی پاکستان میں بھی ہمارے بھائی ہیں ہم نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے یعنی کہ مجودہ پاکستان کی وہ بات کر رہی ہیں اور مل کر پاکستان کو اوپر لے کر جانا ہے اور ترقی دینی ہے اور آمریت کا راستہ رکنا ہے اب انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے رول پر اس وقت آواز اٹھائی اور ان کو بھی اقتدار بھی نہیں آنے دیا گیا اور بھٹو نائب وزیراعظم بن گئے تو اس کے بعد بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا کہ یہ تو ملک کھا جائیں گے اچھا اس وقت جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو خوشیاں منائی گئیں پاکستان میں کچھ حلقوں کی جانب سے کہ اچھا ہوا ہم پر بوجھ تھا بنگلہ دیش لیکن آج وہ بنگلہ دیش پاکستان سے ترقی یافتا ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے اتنی مداخلت کی ہے کہ اس ملک کا کبارہ ہی کر دیا گیا ہے اور اس دفعہ پھر سے دوستو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکا جانا چاہیے پاکستان نے اگر اب اوپر جانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ملک کے لیے تو اہم ہے لیکن سیاست میں ان کا کردار اہم نہیں سیاست میں ان کا رول ملک کو اندر سے کھا رہا ہے تو عمران خان نے بھی اب یہ کرنے کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے دوستو آپ کے سامنے ہے ان کو بھی اقتدار میں واپس نہیں آنے دیا جا رہا پیسے کی ایسی طاقت درداری نے دکھائی جس نے بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا چودری شجاعت نے پرویز الہی کے پیٹ میں چھورا گھوم دیا تو یہ ہے پاکستان میں ایک بدبودار سیاسی نظام کی اجارہ داری کیا آپ دوستو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نظام بدلے پاکستان میں اس نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور صدارتی نظام کی طرف بڑھا جائے آپ اپنی رائے نیچے کومنٹس میں ہمیں ضرور دیں